السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم دی اے میتھ ون ون تھری چپٹر نمبر فور پارشل فریکشن اور اس کی ریشنلائز ایکسرسائز کے اکارڈنگ شورٹ قویشنز جو ہیں وہ ڈسکس کر دے جا رہے ہیں قویشن فورٹین write an identity equation of x کی 5 divide by x کی 4 minus 1 اب سب سے پہلے question آپ نے دیکھا کہ numerator میں جو degree ہے x کی جو power 5 ہے جبکہ denominator کی degree جو highest degree ہے وہ 4 ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ the degree of the numerator is greater than to the degree of the denominator is called as a improper fraction یہ بھی ہمارا شروع سے ہی پتا چل گیا ہمیں کہ یہ improper fraction ہے ٹھیک ہے نا تو improper fraction کو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا proper بنانا پڑے گا ہم اس کو کیسے بنائیں گے proper میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا ہم divide کرتے ہوتے ہیں ہم numerator کی value کو divide کے اندر رکھتے ہیں اور denominator کی value پہ divide کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھیں x کی 4 اور x سے multiply کروں گا تو x کی power 5 ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ساتھ ہی مجھے یہاں پر minus plus minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور one x دا x ہی آ جائے گا اور whole divide میں جب سے ہی subtract کریں گے یہ subtract minus کا sign positive ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ cut جائیں گے subtract ہو جائیں گے پٹ یہاں پہ positive میں x آ جائے گا مزید کچھ نہیں ہے اس کا کہ میں x کی 4 کو اس کے ساتھ cutting نہیں کروا سکتا یہ form بنے گی form کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے اوپر والی value ہوتی ہے پہلے آپ اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی پھر آپ plus لگاتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اوپر والی value وہ x ہے plus کرتے ہوئے پھر جو ہمارا یہاں پہ reminder بچتا ہے یا جو نیچے value بکیا بچتی ہے balance اس کو آپ لکھتے ہوئے divide میں لے جاتی ہیں آپ اب یہ x کی form minus 1 کو لکھیں گے ٹھیک ہے جو divide ہم جس سے کر رہے تھے اب اس form کو آپ نے لکھے جانا ہے partially resolve کرنا ہے پہلے understand کر لیں یہ x کی 4 بھی ہے اور 1 کی 4 بھی لکھ سکتے ہیں نا ہم اور اگر میں اس کو اس طرح لکھوں میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ اگر x کی 4 ہے اور minus 1 کی power 4 ہے تو میں اسی میں بلکے کر دیتا ہوں کہ ہم یہاں پر اگر اس کے 2 square بنا دیں ہم x کے square کا بھی all square کر لیں 2 to the 4 کرتے ہوئے اور 1 کے square کا بھی square کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایک form بنتی ہے a square minus b square کی form جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ a minus b ٹھیک ہے multiply by a plus b بنتی ہے تو اب ہمارا a خود جو ہے وہ x کا square ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آجے گا x plus اور اس کے اوپر تو x ہے ٹھیک ہے divide by نیچے ہمارے پاس ہے a square ٹھیک ہے minus b square میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے لکھیں گے a minus b اس form میں آگیا into a plus b وہ اس طرح سے ہی رہے گا ٹھیک ہے یا آپ bracket نہ بھی لگائیں آپ تو آپ کو ایک بات understand کرنی ہے کہ a x square ہے اور b جو ہے وہ one کا square یا one ہے تو a minus b into a plus b اس کے بعد مزید آپ دیکھیں گے تو اس x square minus one پہ پھر سے a square minus b square کا فارمولہ یعنی آپ کے یہ فارمولے کو ہم دو بار اس کے اندر attempt کروائیں گے اس طرح یہ ہو جائے گا آپ کا x plus x divide by again دیکھیں تو یہ a square minus b square ہو جائے گا a minus b into ہو جائے گا آپ کا a plus b اور ایک form آپ کے پاس ہے یہاں پہ x square plus one ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گی یہاں پر پہلے آپ نے simple x رہنے دینے پھر plus کریں گے a divide by آپ کا ہو جائے گا x minus one plus آپ کا b divide by ہو جائے گا یہاں پر x plus one simple ہو گیا لیکن جیسی میں آپ کو بتایا کہ square آجے تو آپ آپ نے coefficient c کے ساتھ x کا ضعفہ کرتے ہوئے ایک اور coefficient d بھی لے لینا چھیک ہے سو c x plus d divide by x square plus one کی power one ہی ہے تو ویسے ہی آ جائے گی اب یہ ہمارے question کا answer ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھی بیل ایکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو question کیوری وغیرہ کیلئے کمنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ